مجلی سے اتحاد المسلمین کے ایک وبد نے کارپوریشن کے دفتر پہنچ کر منسیول کمیشنر سے ملاقات کیا اور انہیں ممرانڈم سوپا مجلی سے اتحاد المسلمین کے مراد وڑا صدر فیردالہ کی ہدایت پر پارٹی کے ظلہ صدر امیزہ امدردک کی قیادت میں ایک وبد نے نادر واغالہ منسیول کارپوریشن کے کمیشنر لہو دیراج ماری سے ملاقات کی اور انہیں دو ممرانڈم پیش کیے پہلے ممرانڈم میں شہر کے مال ٹکڑی اوور بریج و قدیم بریج پر بند پڑے اسٹریٹ لائٹ کو دروس کرنے کی مانگ کی گئی لائنے بند ہونے سے اس روٹ سے گزرنے والے راہگیروں کو روزانہ شدید مشکلات پیش آ رہی ہیں رات کے اندھیرے میں یہاں سے گزرنا خطرے سے غالی نہیں ہے اسٹریٹ لائٹ بند ہونے سے یہاں کے لوگ حادثوں کا شکار بھی ہو رہے ہیں اس لئے مجلس کے قائدین نے کہا کہ فوری اس مسئلے کو حل کرتے ہوئے بند پڑے ہوئے اسٹریٹ لائٹ شروع کیے جائیں اسی طرح دوسرے مطالبے میں محسن کولنی ملت نگر و پاور ہاؤس علاقوں کی خستہ حال پڑی ہوئی سڑکوں کی جلدہ جلد تعمیر مکمل کی جائے آج مجلس اتحاد المسلمین کے مراتوڑا صدر وہ مطمد مہاراشترا علی جناب فیروز لالہ صاحب کی ہدایت پہ آج ہم لوگوں نے یہاں پر کمیشنر صاحب سے ملاقات کی اور ان کو بتایا کہ مال ٹیکڑی اور جو اپنا پرانا پل ہے اس پہ جو اسٹریٹ لائٹ کا پرابلم ہے وہاں پر اسٹریٹ لائٹ نہیں ہے جس کی وجہ سے وہاں پر حادثات ہونے کا زیادہ خدشہ ہے اس کے علاوہ جو وہاں کے خریبی رہنے والے لوگ ہیں جس میں عورتوں کی خواتین کی زیادی تعداد ہے جو صبح اور شام میں وہاں پر واکنگ کے لیے جاتی اور لائٹ نہیں ہونے کی وجہ سے ہم کو یہ ڈر ہے کہ وہاں پر کوئی ایک بڑا حادثہ رونوما ہو سکتا اس لئے ہم نے آج کمیشنر صاحب سے مل کر ہمارے وافت نے ایک ان کو ڈیلیکیشن دیا جس میں ہم نے ان سے مانگ کی کہ فیل فور بہت جلد یہاں پر اسٹریٹ لائٹ جو لائٹ ہے وہ لائٹ کا انتظام کیا جائے یہ ایک نیوے دن اور دوسرا ایک نیوے دن ہم نے ان کو یہ دیا کہ جینین یو آر ایم اور بی ایس پی کے انترگرد جو کام شروع ہوئے تھے اس میں جو کام روڈوں کے کام ادھورے رہ گئے وہ روڈوں کے ادھورے کاموں کی وجہ سے جیسے بارش آتی ہے پورا پانی وہ روڈوں پر جمع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہاں پر پورے محلے والوں کو تکلیف ہوتی ہے اس کے علاوہ ڈرینش کا پانی نالیوں کا پانی وہ تمام پھیل کر ان روڈوں پر آ جاتا ہے جس کی وجہ سے گھر سے باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے بیماری اور بدبوکی اور وہ ایک الگ چیز ہے تو ہم نے آج دو ڈیلیکیشن آج سلمیں آیوک صاحب کو دیئے اور ان سے مانگ کی کہ ایک تو لائٹ کا آپ بہت جلدی انتظام کیجئے دوسرا وہاں کے جو انکمپلیٹ روڈ ہے ان کو کمپلیٹ کیجئے ہم نے واضح طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ اگر دونوں بریجوں پر اگر سٹریٹ لائٹ فیل فور اگر نہیں بٹھاتی ہے نگر پالی کا تو مجلس اتحاد المسلمین اپنے سٹائل میں پھر آندولند کرے گی الحمدللہ آج مجلس اتحاد المسلمین کے جانب سے ایک میمورانڈم جو ہے مہانگر پالی کا کمیشنر کو دیا گا اس میں یہ کہا گیا کہ محسن کالونی اور ملت نگر کے جو اندر کے جو راستے ہیں اس محلے کے وہاں پر اتنے زیادے کھڑے ہو چکے ہیں کہ وہاں پر گندگی گندہ پانی پورے ڈرینیج کا پانی پورا جمع ہو گیا ہے اور وہاں پر لوگ رہتے ہیں وہاں پر جانور نہیں رہتے اس لیے ہمارا کمیشنر سے یہ کہنا ہے کہ وہاں پر جلد سے جلد روڈوں کا کام کیا جائے اور وہ جو گندگی جو جمع ہو رہی ہے اس کو صاف کیا جائے کیونکہ وہ جانی نقصان ہو رہا ہے وہاں پر اور مالی نقصان ہو رہا ہے اس لیے مجلس اتحاد المسلمین نے کھلے طور پر ان کو یہ کہا ہے کہ جتنا جلد ہو سکے آپ اس کام کو انجام دیجئے نہیں تو مجلس اتحاد المسلمین اپنے سٹائل میں اندولن کرے گی دھرنے اندولن کرے گی اور آگے پھر پرشاہ سن جو ہے اس کا ذمہ دار رہے گا